میٹر آمی کی آنیواری اپسورٹس میں آپ دیکھیں گے آئرہ کو ہم اکمل طور پر اس بات کا یقین آنا شروع ہو گیا ہے کہ زید کے ڈیرڈ اور مباشا کسی حال میں بھی اسے اس گھر میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے یہاں تک کہ وہ زید سے صاف صاف کہتے ہیں کہ آئرہ آہر جوب کیوں کرنا چاہتی ہے یہاں تک کہ اس گھر میں رہتے ہوئے اسے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی جب سے آئرہ کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ زید نے مباشا کے ساتھ آفیس میں جانا شروع کر دیا ہے اس لئے وہ بھی جوب کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور اس بات سے اس کے ڈیرڈ کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں یہاں تک کہ آئرہ نے تو وہ جوب کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا جس کی آفرز زید کے ڈیرڈ نے اسے خود کی تھی کیونکہ آئرہ کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ زید کے ڈیرڈ کی وجہ سے اسے اپنا بائی کھونا پڑا ہے اور وہ یہ بات کسی حال میں بھی بھول ہی نہیں سکتی ادھر زید کے دل میں مباشا کے لیے دن بر دن محبت بڑھتی ہی جار ہی ہے کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مباشا اپنی ہوشیوں کو نظر انداز کر کے اس کی ہوشی کا حیال کرے گی یہاں تک کہ اس نے زید کی شادی اس لڑکی سے کروا دی جس سے وہ بے اپنا محبت کرتا تھا مباشا کی اسی بات نے زید کو کافی زید احران کر دیا ہے ادھر آئرہ زید کو سنجانے کی کوشش کرتی ہے کہ مباشا نے اسے زید کی زندگی کا حصہ کیوں بنایا وہ تو یہ چاہتی تھی کہ زید کے دل میں اپنے لیے ہمدردی پیدا کرسکے لیکن زید آئرہ کی کسی بات کو ماننے کیلئے تیار تک نہیں اسے لگتا ہے کہ آئرہ کو ہو کیا گیا ہے اہرگو مباشا کے حلاف اس طرح کی بات کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہے آنے والی اپس اوپس کا وزدہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں